اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے دو اہم بنیادیں ہمیں اور آپ کو دی ہے ان بنیادوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے ایک رحمت کا ذابطہ اور دوسرے صبر کا ذابطہ رحمت اسلام دین رحمت ہے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے اور اس کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین رحم الرحمین ہے اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے قرآن کی شکل میں وہ کتاب رحمت ہے رحمت کو عام کرنا اور رحمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ اسلامی زندگی کی ایک ایسی بنیاد ہے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی ایسی بنیاد ہے کہ اگر وہ رحم اور رحمت کے دائرے سے نکل گیا تو وہ ظالم ہو جائے گا وہ قاتل بن جائے گا وہ نجانے کون کون سے جرائم کو اور پاپ کو کرنے والا اور برائیوں کو انجام دینے والا اور ان گناہوں کے اندر ملوث ہونے والا بن جائے گا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے رحمت کی تمام شکلوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کر دیا یہاں تک کی فرما دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اللہ کے رحم کا وہ مستعق نہیں بن سکتا یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے وہ رحمتیں جو امن کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے رحم کے وہ ذابطے اور وصول جو ہمارے گھروں کے اندر امن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جو ہمارے معاشرے سے بے چینیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جو پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے وہ رحم جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مخلوقات کے لیے پوری انسانیت کے لیے دوستوں کے علاوہ دشمنوں کے لیے اپنوں کے علاوہ پرائیوں کے لیے پیدا کیا تھا اور انسان ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا آج وہ رحم ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے انسانیت کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے میرے دینی بھائی اور دوستو اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے امن کی وہ اپنوں کے لیے بھی ہے وہ پرائیوں کے لیے بھی ہے وہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اور نان مسلم کے لیے بھی ہے اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام کا امن کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہے وہ انٹرنیشنل ہے وہ بین الاقوامی ہے وہ کتابِ رحمت جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے رحمت کے ذابطے اور رسول عالمی ہیں بین الاقوامی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر اللہ کے آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذابطوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکمتہ فرمایا اور دوسری جو تعلیم بنیاد ہمیں اور آپ کو اسلام نے امن کے تعلق سے دیا ہے وہ صبر کی تعلیم ہے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی تعلیم ہے معاشرے میں کہیں خلفشار ہو سماج اور معاشرے میں کہیں بدامنی ہو بے چینی کا ماحول ہو بین الاقوامی سطح پر کہیں بے چینی اور بے اتمنانی کا مظاہرہ ہو جذبات قابو میں نہ آ رہے ہو دل کو ٹیس پہنچ رہی ہو اور انسانیت کراہ رہی ہو ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں اور آپ کو صبر اور برداشت کی تعلیم دی ہے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اور اللہ کے آخری ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہرے اور پاکیزہ تعلیمات کو تاریخ کے حوالے سے بڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے جو مکہ کی سرزمین پر پیش آیا تھا ہم جذبات کے ساتھ کھلوار نہیں کرتے ہیں اسلام جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا توازن بگڑ جائے انسانیت کا توازن بگڑ جائے اور اس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہو جائے اسلام اقل اور ہوش کے ساتھ اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اختیار کرنے اور ایسے ماحول میں پرفتن ماحول میں سنگین ماحول میں جہاں جذبات بھلک اٹھتے ہیں انسانیت کے خلاف انسان اپنے اقل اور ہوش کو کھو بیٹھتا ہے ایسے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن تھامنے کی تعلیم دی ہے آپ طائف کا واقعہ یاد کیجئے آپ سہن حرم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کا ایکشن یاد کیجئے اور ان تمام تکلیفوں کو یاد کیجئے جو مظلوم مسلمانوں کے خلاف آپ کی ٹیم کے خلاف صحابے کرام کے خلاف اور اس دنیا میں اسلام کو ماننے والے ایمان کے ماننے والوں کے خلاف کیا گیا آپ نے کبھی کسی کو جذبات میں آتا ہوا نہیں دیکھا اور اگر کبھی کوئی صحابی یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کوئی جذبات میں آیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تلواروں کے دستے کے اوپر کر لیا آمادگی کا اظہار کر دیا تیار کر دیا تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت ماب رحمت میری پہچان ہے صبر میری تعلیم ہے دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لوگوں کو مارنے کے لیے لوگوں کا مدر کرنے کے لیے قتل کی دعوت دینے کے لیے اور معاشرے میں بیچینی پھیلانے کے لیے آیا ہے اس لیے اپنی تلواروں کو میانوں میں کر لو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا صحابے کرام کی تلواریں میانوں کے اندر واپس چلی جاتی جذبہ یہ صبر کی تعلیم اسلام نے دیا ہے اور سنگین مواقع پر دی ہے خطرناک موڑ پر خطرناک مراحل پر دی ہے اس سے بڑا امن کا پیغام اور کیا ہو سکتا اس سے بڑی امن کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی